پنجاب پاکستان و کشمیر اور ہند کے عاشقان رسول کے جان و مال ضائع ہونے پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اظہار تازیت فرمایا یہاں واضح رہے کہ بارشیں اگرچہ رک گئی ہیں مگر شہروں اور دہاتوں میں پانی جمع ہو داخل ہو رہا ہے کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے ابھی آپ کو مدنی مذاکرے کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے متاثرین کو صبر کا ذہن دیا آج چودہ سو پینتیس سنیجری کی ذلقادت الحرام کی گیاروی شب ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ آج میں زندم نگر میں بھی بس صورت سوت بس صورت آواز حاضر ہوں تدبیر تیری تام ہے الحمدللہ زندم نگر کا اجتماع میں نے ابھی سکین پر دیکھا ہے تو بہت بڑا ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی ہیں صاحب آئیوں نے اللہ کرے کے اسی طرح مدنی کافلوں کی بھی ہاتھوں ہاں دھوم دھام ہو جائیں نیت جو سنت کی کی جاتی ہے میں چار رکار نماز نیت کرتا ہوں سنت کی واغت سے اللہ تعالیٰ کے وہ میرا کعبہ شریف کے طرف اور بہت سے لوگ آئیسا نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں چار رکار نماز سنت کی سنت رسول اللہ کا واغت سے اللہ تعالیٰ کے وہ میرا کعبہ شریف کے طرف تو اس میں کون سا طریقہ صحیح ہے نیت دل کے ارادے کو بھولتے جو نماز یہ پڑھ رہا ہے اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں یہ پھلا نماز پڑھ رہا ہوں اب زبان سے بھی دوہرہ لینا اپنی نیت کو یہ زیادہ اچھا ہے نہیں بھی اگر زبان سے کہی تب بھی دل کی نیت کافی بلکہ دل کی نیت ضروری ہے اب نیت میں یہ جو کہتے ہیں مو میرا کعبے کی طرف یہ الفاظ بس ایک ہجاد ہے کسی کی تو یہ چل رہے اس کی حجت نہیں ہے کعبے کی طرف مو ہونا تو اسی شرط ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ مو کعبے کی طرف ہے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نیت میں شامل نہیں ہے اب نیت کے الفاظ مثلا یوں کہہ لیے کہ میں نیت کرتا ہوں آج کے چار رکعت عشاء کے فرض واسعت اللہ کے اللہ ہوتمر کر کے نماز باندھ لی تو نیت میں کوئی اتنا کوئی دشواری نہیں ہے بس دل میں نیت حاضر ہو کہ یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ کونسی نماز ہے یہ ضروری ہے جب کرم ہوتے ہیں تو حالات بزن جاتے ہیں تو دیارے باپا جان حالات کس چائز سے بزن جاتے ہیں اس کے بارے میں مدنی پولیر ساتھ فرما دیں ظاہرہ کہ جب کرم سے حالات تبدیل ہوں گے تو وہ جو کم بہتر تھے تو زیادہ بہتری کی طرف آئیں گے ہمارے پاکستان میں پنجاب کشمیر جلگت وغیرہ میں بڑی آزمائشیں بارشیں اور سلاب کی صورتیں ہیں اب ان میں کوئی گھرا ہوا ہو اور اچانک یہ بھی مدد آ جائے اور وہ ادھر سے خوشک جگہ پر پہنچ جائے پانی میں گرتا پڑتا یہ کرم ہوگی ہے اس میں اب جو ڈوب گیا اس پر بھی کرم ہے یا نہیں میں تو سمجھتا ہوں اس پر بھی کرم ہے کہ جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے تو جتنے مسلمان اس میں ڈوبے سلاب میں وہ کہہ رہے کہ شہدت کی وہ شہدت کا رتبہ پایا انہوں نے اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے ان کی مقبضت فرمائے ہم ان سے ان کے لوائے کی ان سے میں وہ ہمدردی کرتا ہوں تازیت کرتا ہوں گھر کے گھر اجڑے گھر بہے گئے مغیشی بہے گئے ہوں گے چھتے رہے پڑی دیواریں آ پڑی درخت گر گئے ہوں گے اور کروڑوں اور مورپے کا نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم مسلمانوں کو نکالے پتہ چلے ہیں مزید سلاب کی متعلق اطلاع تا رہی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے آفیت کے طلبگار ہیں دنیا میں بھی ہم آفیت چاہتے ہیں آخرت میں بھی امن و آفیت کے طلبگار ہیں اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے جو عاشقان رسول خواہ پاکستان کے ہوں خواہ ہندوستان کے ہوں بیچارے جو بھاری شو میں تکلیف نہ آگئے اللہ ان کی تکلیف نہ جور کرے